اسلام علیکم ناظرین گورنمنٹ اسوسیئٹ کارلی چھاوریہ سے پونکاست کے آغاز میں ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ ٹاپک لے جائے ہیں کیا انگریزی واقعی مشکل مضبون ہے ہمارے ساتھ آج کے مہمان پروفیسر محمد فیاسہ موجود ہے آپ مہینے تعلیم ہیں انگریزی زبان و انب سے بارہ سال سے مبستہ ہے اور تدریسی عمل میں بہترین تجربے کے حامل ہیں تو ہم سر سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ سر آپ اپنے زبانہ طالب علمی کی حوالے سے کچھ انگریزی کی حوالے سے ہمیں بتائیں اور اپنا ابتدائی تعرف کچھ خود کروایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تارک صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اپنے اس خوبصورت سے سٹوڈیو کے اندر اور ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سٹوڈیو سے آیا ہے بہت خوبصورت بنایا ہے تو اپنا موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا ہے زمانہ طالب علمی کے بارے میں دیکھیں چند باتیں بتا دیتا اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ شروع سے مجھے پڑھائی سے شرف تھا لگاؤ تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے ابتدائی طور پر کچھ انگریزی کے بارے میں معلومات دیں اور بیسکس جو ہیں جیسے از ایم آر ہیڈ ہیو ہیڈ واز واز اس طرح کے جو کانسپس تھے انہوں نے میرے کلیر کی تو جس وجہ سے مجھے تھوڑا سا اس کی طرف رجان ہوا اور میں نے اس کو دلچسپی لے کے پڑھنا شروع کیا اور زمانہ طالب علمی کے اندر میں نے کبھی بھی بنک لگا کر یا دعو لگا کر نہیں لکھلا کبھی کوئی کلاس مس نہیں کی کبھی پیریڈ میں نے سکپ نہیں کیا ایسا کبھی نہیں ہوا مجھے یاد نہیں ہے اور میرے اتنے کریئر کے اندر جو اکڈیمک کریئر گزرا ہے اس میں چھوٹی مجھے نہیں یاد میں نے کبھی بغیر کسی وجہ سے کی شاید یہی وجہ ہے کہ آج آپ اپنے سٹوڈنٹس کو بھی چھوٹی کی بہت سختی کرتے ہیں ملکہ آپ کو پتا ہے کہ میں کہتا ہی چھوٹی نہیں مجھے یاد ہے کہ میرے ایک ٹیچر تھے مختار آوان صاحب تو ان سے جس دن فیر ویل پارٹی ہوئی وہ پارٹی میں جایا نہیں کرتے لیکن انہوں نے پارٹی رکھی تو ہم جو سٹوڈنٹس ان کے پاس پڑھتے تھے وہ اس کے اندر شامل ہوئے تو اس دن قدرتی طور پر میں پائیں سے دس منٹ لیٹ ہوگی تو میں نے پارٹ کیا ہے اب میں سائیکل سٹینڈگی اوپر سائیکل اور پاکتا ہوا آ رہا ہوں کہ سر کیا کہیں گے کہ آج لیٹ ہوگے جس طرح آپ کا فیورٹ سٹوڈنٹ کو اس کے بارے میں بتائیے جس سے آپ مطمئن ہیں کہ ریگولر بھی ہے وہ ہو پڑھتا بھی ہو آپ مطمئن بھی ہو تو سر نے کہا میں بتا دوں گا پارٹی گینڈ پر بتا دوں گا تو جب میں آ رہا تھا دورتہ ہوگا تو سر نے کلاس دوری بیٹھی تھی باہر اعلان میں تو انہوں نے کہا وہ جو دورتہ وہ شخص آ رہے ہیں نگڑکا وہ ہے میرا فیورٹ اور پھر مختار صاحب مختار عوان صاحب نے بہت بڑا گام ہے جب میں وہاں پہ پہنچا میں نے معذرت کی سوری کی سر سے تو انہوں نے مجھے بہت پیار کیا کہتے ہیں آج لیٹ ہونے سے اکمین کا سوری وہ مجھے ایک ویشو ہو گیا تھا یہ ان کا ایک ہے اور آج تک نہیں یاد میں میں نے کبھی رادری کی ہو جو نے نے طلب کیا پھر میرے بہت موسم تیچر ہیں جن کا میں واقعی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں ماں رب نواز لیک صاحب انہوں نے ہمیں پڑھایا دو سال تو میں نے ان کے پاس دریکٹلی پڑھا اور پھر آگے دو سال ان سے گائیڈ لائنگ بھی لیتے رہی جیوگریفیا میں تو ان کے ساتھ بھی یہی ہے کہ انہوں نے مجھے یاد ہے وہ میری غیرازلی یاد دو اپنے پاس سے لگا دی تھی اس دن بھی میں آیا ہوا تو میں نے کہا سارا میں آیا ہوں کہتے ہیں نظر نہیں لگی میرے سے اتنا میں ریگولر تو یہ دو واقعات ہی کام کی اگر وہ اس سے کھل چھانس کر لے یاد آپ لوگ ریگولر ہو جائیں میں بچوں کو پنکشون ہو جائیں ریگولر ہو جائیں اور ضرور تب بھی آپ کامیاب ہوں گے کچھ سٹوڈنٹس ہوا نو آ رہے ہیں کچھ اس کے بعد آ رہے ہیں تو مجھے تو ان کی سمجھ نہیں یادی وہ کارپک کام بھی سرسلے کو آگو پڑھاتے ہیں یہ انگلیزی کے حوالے سے تعلقات جو ہے وہ بڑے پرشان ہوتے ہیں کیا یہ واقعی مشکل مضمون ہے اس کیا وجہ ہے کہ سٹوڈنٹس اس سے کیوں جان چھڑا رہے ہوتے ہیں تاریخ صاحب انگلیش جو اینا بسیکلی ایزی سبجیکٹ ہے اس نے مشکل نہیں ہے اچھے ہر چیز جو اینا جنیا میں جو آپ راپر لی یا سٹیپ بے سٹیپ یا ایک طریقے ایک ساتھ کرتے ہیں وہ ایزی ہے لیکن جو چیز آپ نے بے ہنگم طور پر روٹی سارٹر بھی کرنی ہے وہ آپ کو مشکل لگے گی اب آپ نے یہ سوال جب ان کی مشکل کیوں ہے وہ دور کیوں باتیں اسے اس کی وجہ بسیکلی جو مجھے سمجھ آئی ہے کتنے عرصے گھندر وہ یہ ہے کہ ان کو بسیک نہیں کروائی جاتا ان کی بس ملکل لوز ہوتی ہے اور سٹیپ با سٹیپ نہیں پڑا اب بسیک سے آپ کی براہ اس کے بعد یہ چیزیں یہ آتی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں اس ایمار ہم نے کہاں پہ لگانا ہے اور ان کو اتنے طریقی پیسج میں مثال دے دیتا ہوں کہ دوسری کلاب میں میرا بیٹا پڑھتا تھا نورتائل اس میں انہوں نے کارک ویریشیو پر ایسے لکھیں مجھے تبیہ سمجھ نہیں آئی کہ جس بچے کو اب انگریش پڑھنی رہا ہونے گی وہ ایسے کیا لکھے گا بھئی آپ اس کو پہلے جو ہے وہ کچھ سکھائیں تو صحیح کچھ دو چار جملے اس کو سمجھائیں آپ پہتر کو بتائیں گے سبجیکٹ کہاں پہ آئے گا مرک کہاں پہ آئے گا ابجیکٹ کہاں پہ آئے گا یہ چیزیں تو میں یہ تمجھتا ہوں کہ اگر سٹیپ بائی سٹیپ پڑھائی جائیں سٹیپ بائی سٹیپ یہ میرا خصوصی طور پر میں کہہ رہا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ اگر آپ پڑھائیں ان کو اور صحیح طریقے کے ساتھ پڑھائیں وہ کام پڑھائیں پہلوں گوئی لیش آجی سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم پانچویں تک پی ایش دی کروانے سٹیوڈنٹس کو اور ہمارا جو سسٹم ہے وہ بھی چاہتے ہیں اور پھر آئے دن سلیبس کا جو ہے وہ کرنا بہت زیادہ ہے بہت بہت لیمتی سلیبس ہے اور اس کے اندر بہت لیمتی سلیبس ہے جس وجہ سے جو سٹیوڈنٹس ہیں ان کو مشکل پیش آتی اور وہ رکھتے کی طرف جاتے ہیں اگر ٹیچر گرامر کی طرف آئے گا تو پھر وہ سلیبس نہیں پڑھا سکے گا اگر سلیبس کی طرف جائے گا تک گرامر ان سے تھوڑی سی جو ہے اس کی پہ جائے گی تو یہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں اور بھی اس نے جو سٹیوڈنٹس کی طرف سے گلتی ہے کہ انگلیس وہ کیوں بھالو ان کو سمجھ رہی آتی وہ ڈیوڈ پس سے نہیں پڑھتے ڈیوڈ شیٹ آئی سٹیوڈ اٹیکٹیو ہو گیا ان کے اندر آٹومیٹی آ جاتی ہے اس وقت کوئی سٹیوڈنٹس نوٹس ماند رہے ہوتے ہیں اور بکس ٹونڈ رہے ہوتے ہیں تو ایسے تو نہیں ہے یہ کوئی مخون تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک سلیبس پڑھے سلیبسی یہ بھی بڑی اس کو آپ بدقسمتی کہیں گے یا خوشکسمتی کہ ہمارے ہاں نریزی کو لازمی مضبون کرا دیا گیا ہے جبکہ دنیا کی دیگر ممارک میں وہاں اس کو ایسا لینگویج یا اختیاری مضبون کے طور پڑھایا جاتا ہے ہمارے ہاں ایسا کیوں ہے کہ اس کو کمپنسری کر دیا گیا کیا اس کا کمپنسری ہونا بہتر ہے ہمارے لیے ہمارے سٹیوڈنٹس کے لیے مواشرے کے لیے اور اللہ حرم ہمارے ملک کے لیے یا اس کے اندر کوئی رد و بزر بناسے ہوئی ہے یہ طرح سے بہت اچھا سوال ہے اور لازمی مضبون